کام کرنا مشکل نہیں ہے اسے چلانا مشکل ہے پیسہ لگانا آسان ہے اسے کام کو رننگ میں لانا یا اسے چلانا یہ مشکل ہے واپسی کا راستہ تو ہم نہیں سوچ سکتے اسلام علیکم فرینڈز کے آلے سب کا ٹھٹہ آگئے ہیں امید ہے سب ٹھیک ہوں کے آج میں ہیتر گھوم رہا تھا کوئی شوپ کے سنسلے میں رینڈ پر شوپ تو کوئی درخواست مجھے نظر نہیں آئی کچھ آ رہی ہیں کچھ نہیں آ رہی خیر میں شوپ سرچ کر رہا تھا کام کے لیے اپنے تو وہ میں دیکھ رہا تھا تو وہ مجھے کوئی اتنی یہاں پہ خاص اس روڈ پر نظر نہیں آئی رینٹ یہاں پہ جو ہیں وہ تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار لی رہے ہیں شوپ کے رینٹ ہیں یہاں پہ مین پہ جو یہ اسنیوڈ کا ایریا میں نے دیکھا ہے یہاں پہ شوپ کے رینٹ کم ہے یعنی اس ایریا میں دوسرے ایریاوں کی نصبت جو میں نے دیکھا ہے لیکن پھر بھی زیادہ ہیں دوسرے جو آپ ہم توریس ایریا کے نصبت دیکھیں تو کم ہے لائک یہاں کوئی اچھا ایریا ہے اس سے تو کم ہی ہے لیکن پھر بھی زیادہ ہیں کم سے کم جو رینٹ میں نے دیکھا ہے یہاں پہ تین ہزار اتنا چل رہا ہے یا چار ہزار ہے ایک چھوٹی شوپ کا یہ ایک شوپ دیکھیں یہ سامنے سطلک سیل کے لیے ہے کچھ سیل کے لیے ہیں کچھ ہیں جو رینٹ کے لیے ہیں نمبر خیر میں نے نوٹ کی ہیں انشاءاللہ ان سے رابطے کروں گا یہ سارے یہاں پہ فلیٹ بنے ہوگا تو میں آج صبح کا نکلا ہوں گھوم رہا تھا میں کہ پتا چلے کیا اتصاف چل رہا ہے شوپ کا کیا سین چل رہا ہے تو ابھی جو ایکسپریئنس میں شیئر کروں گا آپ سے وہ یہی ہے کہ جو شوپ رینٹ میں ہیں وہ تو سمجھ سے باہر ہیں اس ایریے میں شوپ اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن بات وہ ہی آجتی ہے ترکیش یہ ترکیش کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں فرنٹ پہ ہم کوئی بھی کام کرنا ہے آپ فرنٹ پہ آپ کو ترکیش رکھنا پڑے گا ترکیش آپ فرنٹ پہ رکھیں گے تو آپ کا کام بہتر چلے گا اگر آپ فرنٹ پہ ہوں گے یہ کھانے پینے کے کام کے بارے میں بتا رہا ہوں یا دوسرے کام بھی کوئی کرتے ہیں اس میں بھی یہی سٹویشن ہے زیادہ تر جو میں نے نوٹ کی ہے تو یہ مسئلے ہیں ادھر ان مسئلوں سے گزرنا پڑے گا آپ کو آج میں نے جو میرا کام ہے اس پر ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں ظاہر ہے کام تو شروع کروں اپنا لیکن وہ بھی ابھی کام کرونا کی ویسے کافی ڈسٹرپ کرونا کی ویسے پوری دنیا میں کام ڈسٹرپ ہوا ہے یہ کوئی یہاں پہ نہیں ہے صرف پاکستان میں دیکھیں تو وہ چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ کرونا ہے ہی نہیں ہے کرونا کی ویسے ڈسٹرپ تو ہوا ہے ہر جگہ لیکن پاکستان میں چل رہا ہے رات کو میری بات ہو رہی تھی گھر پہ میرے والد سے وہ کہتے ہیں یہاں پہ سب چل رہا ہے یہاں پہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے اگر یہ تو آپ کہتے ہیں صحیح بات ہے وہاں پہ واقعی ٹینشن نہیں ہے کرونا کی باقی ٹینشنیں تو ہیں ہی ہیں پوری دنیا میں ہیں یہاں پہ دیکھیں نا اگر لینگویج نہیں آتی جیسے کہ میں نے ویڈیو بنائی تھی لینگویج پہ اب لینگویج نہیں آتی تو آپ کسی سے آپ کو بات کرنا اتنا وہ پروپلم ہوتی ہے شروع میں آپ آئیں گے آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے یہ اگلا بندہ کہہ کیا رہا ہے لینگویج اتنی ضروری ہے اب یہ جو پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ جو فوٹوگرپر ان کی میں سارا گیا تھا وہاں لینگویج کا مسئلہ نہیں ہوا تھوڑی بہت جو مجھے آتی وہ تو میں بول لیتا ہوں لیکن زیادہ میں اگر بول ہوں تو وہ ظاہرہ میں زیادہ تو نہیں بول سکتا ابھی ابھی میں سیکھ رہا ہوں اور کوئی بھی انسان اپنے ملک کی اپنی کنٹری کی لینگویج ہے وہ سیکھنے میں اور دوسری لینگویج سیکھنے میں مسئلہ تو ہوتا ہے آپ کو کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوراں آپ سٹارٹ کر دیں تو آپ کو آ جائے گی اس میں ٹائم تو لگے گا اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہوتا دوسرا ایک اور مسئلہ ہے یہاں پہ مجھے ڈر بھی لگتا ہے کئی دفعہ کیونکہ جو میں اس ساتھ یہاں پہ ہوا تھا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کیمرہ کا چوڑی ہو گیا تھا تو وہ بھی ایک ٹریجڈی ہوئی تھی میرے ساتھ یہاں بھی یہ بھی پروبلم ہو جاتی ہیں اس کا بھی دھیان رکھنے آپ کو کیمرہ اس سے چوڑی ہوا تھا کہ یہ میں تھا اور ادھر سے بندہ آیا ہے ادھر سے بچوں کے پاس پرام میں کیمرہ رکھا ہوا تھا بیگ میں پیک تھا تو اس نے پانچ سیکنڈ میں پانچ سیکنڈ میں کیمرہ چوڑی ہو گیا تھا میرا یہاں پہ یہ بھی ایک سٹوری ہے لیکن آپ سے اس لئے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مختاط رہے ہیں یہاں پہ کوئی بھی آتا ہے تو یہاں پہ یہ بھی مسئلے ہیں تو ہر جگہیں ہیں لیکن کنٹرول ہم نے خود کرنا ہے کوئی بھی مسئلوں سے ہم نے خود بچنا ہے تو ہر چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر کوئی بھی کام سٹارٹ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو وہ دیکھ کے کرنا ہے اب یہ جو آگی بادی یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کیسا ہے ہے یہ رات کو یہاں پہ کئی دفعہ میں گزروں نہ تو مجھے ڈر بھی آتا ہے یہ سوریاں ہیں سارے یہ جن کے جنگیں لگی ہیں یہ نا وہ لوگ ہیں یہ یہ جتنا ہے نا یہ جو ہے یہ ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ آتے ہوئے ڈڑ لگتا ہے مجھے ایسے گھوڑیاں ڈالتے ہیں کہ اگلا بندہ ڈڑی جاتا ہے یہ کچھ کہا ہی نہ دیں ان کے بچے دیکھیں ہیلو 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 میں بتا رہا تھا دکان کا دکان کا بھائی یہی ایشو ہے کہ دکان رونڈنا مشکل نہیں ہے کام کرنا مشکل نہیں ہے اسے چلانا مشکل ہے کہ یہاں پہ آپ کو کام کس طرح چلانا ہے کوئی آپ ریسٹورنٹ کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو اسے چلانا ہم نے کس طرح ہے پیسہ لگانا آسان ہے اسے کام کو رننگ میں لانا یا اسے چلانا یہ مشکل ہے یہ میں لانگ یو لے آئے ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ساری کنسٹرکشن چل رہی ہے پھر میں کام کا آپ کو بتا رہا تھا دیکھیں ہم نے بہت محتاط ہو کے اگر یہاں پہ آتے ہیں تو چلنا ہے اچھی انویسمنٹ ہو تو بہت اچھا ہے اگر تھوڑی انویسمنٹ ہوگی تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی جو یہاں پہ آگئے ہیں سروائیو تو کرنا پڑنا ہے اب کہتے ہیں نا کشتیاں جلا گئے آئے ہیں تو بھئی کشتیاں جلا گئے آئے ہیں تو اب سروائیو کرنا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے واپسی کا راستہ تو ہم نہیں سوچ سکتے تو بہتر ہے اسے ہم جو یہاں پہ آگئے ہیں تو اسے اب دیکھیں اور اسے ہی اب لے کر چلیں انشاءاللہ اللہ سب پہ کرم کریں اپنا یہ ایک گراؤنڈ ہے یہ اچھی گراؤنڈ ہے ابھی ادھر کنسٹرکشن کافی چل رہی ہے جس کی وجہ سے کافی مسئلہ آتا ہے یہاں سے گزرنے میں اور یہ ہیں ان ٹاور کی بیلڈنگ آگئی ہیں میں صبح سے نکلا ہوں اور یہاں پہ گھوم رہا ہوں یہ دیکھتے ہوں یہ اس کا جو ہے ہے بزار بزار لائک جو دکانے ہیں تھوڑی سی وہ ہے یہاں پہ یہ تھی آج کا جو میں نے گھوما پھی رہا ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہاں پہ کیا حساب ہے جو دکانے ہیں اس کا واقع انشاءاللہ جیسے کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں ابھی میں آگیا ہوں گھر ابھی کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے نئی ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ